السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بیان فرمایا کہ جنتی ہور کے پاس داخل ہوگا تو وہ ہور اس کی پیشانی پر پیار کرے گی اور مسافحے سے اس کا استقبال کرے گی یعنی کہ ہاتھ ملا کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہاتھ کی کیسی حسین انگلیوں سے استقبال کرے گی اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو اپنی خوشبو سے بھر دے یہ جنتی اسی حالت میں اس عورت کے ساتھ مسیری پر بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے ایک نور کی چمک پڑے گی جنتی گمان کرے گا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف جھانکا ہے لیکن وہ ایک ہور ہوگی جو اس کو پکار کے کہے گی کہے اللہ کے دوست کیا ہماری باری نہیں آئے گی وہ پوچھے گا تم کون ہو وہ کہے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ہمارے پاس مزید بھی ہے چنانچہ وہ جنتی اس عورت کی طرف پھر جائے گا اس کو جب دیکھے گا تو اس کے پاس جمال و کمال ایسا ہوگا جو پہلی کے پاس نہ تھا چنانچہ وہ اسی حالت میں اس کے ساتھ مسیری پر ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا اس کے اوپر سے ایک نور کی چمک پڑے گی اور وہ دوسری ہوگی جو پکار کے کہے گی کہ اے اللہ کے دوست کیا ہماری باری نہیں آئے گی وہ پوچھے گا تو کون ہے وہ کہے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرْوَتِ عَيُنِن کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا کیا چھپا کر رکھا گیا ہے چنانچہ وہ اسی طرح سے ایک بیوی سے دوسری بیوی کی طرف جاتا رہے گا اس روایت کو امام حیسمی نے مجمع الزبائد میں روایت کیا ہے آگے امام طبرانی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ امام طبرانی سے مجمع الآوسط میں روایت کرتے ہیں پھر امام سیوتی البدور السافرہ میں سلاتے ہیں حدیث ٹو تاؤزن تھئی نائن کے تحت پھر امام منظری اس کو الترغیب و الترہیب میں روایت کرتے ہیں تو حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے پاس اس کی بیویاں بھی موجود ہوں گی اور نوکر چاکر بھی اچانک وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خاوند کو نہیں دیکھا ہوگا ایسی بھی عورتیں ہوں گی وہ بھی سب سے ملاقات اس کے نہیں ہوئی ہوگی تو ایسی عورتیں جنہوں نے ابھی تک اپنے خاوند کو نہیں دیکھا ہوگا کہیں گی کہ اے فلان کیا ہمارا آپ میں کوئی حق نہیں ہے آپ دیگر بیویوں کے ساتھ تو بیٹھے ہیں ہمارے پاس نہیں آتے تو بہرحال اس قول کو صفت الجنہ میں ابن عبد دنیا نے حدیث 291 کے تحت روایت کیا ہے اور حضرت ولید بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل مجحور انعین کے پاس لے چلو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو انہوں نے عرض کیا ہم بڑی شان والے حضرات کی گھر والیاں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور نکالے نہیں جائیں گے جو ہمیشہ جوان رہیں گے کبھی بوڑے نہ ہوں گے صاف ستھرے رہیں گے کبھی میلے کچلے نہ ہوں گے اسے حادی الارواح کے صفحہ نمبر 304 پر روایت کیا گیا ہے آگے جو ہے وہ حوالہ دیا گیا ہے لیس بن سعد کا بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں